اسلام علیکم آج کی جو ویڈیو ہے نشات پاور لیمیٹڈ این پی ایل کا سٹاک ہے یہ اس کے بارے میں بات کریں گے اس کا چارٹ آ رہا ہے آپ کے سامنے ایک بار پھر سے آپ کو بہت ہی اچھا سٹاک دے رہا ہوں جس میں انویسٹ کرنے سے آپ کو آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے نشات پاور لیمیٹڈ ویسے تو بہت ہی اچھا سٹاک ہے مگر یہ بھی پانچ سال پہلے ساٹھ روپے پہ ٹریڈ کر رہا تھا دوہزار سترہ میں مگر یہ چارٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بالاگتار مندی کے اس میں رہا ہے یعنی نیچے گرتے گرتے اب اس وقت اس کا ریٹ ہے اٹھاران روپے بیچ میں تھوڑے بہت آئی ہیں تیزی بھی بہت آئی ہے لیکن اب یہ اٹھاران روپے پہ آپ کو مر رہا ہے اور بظاہر کمپنی میں کوئی خرابی بھی نظر نہیں آتی مگر اس کی جو گراوٹ ہے جیسے کہ میں اکثر بتاتا رہتا ہوں دوہزار سترہ کے بعد مارکیٹ اگلے دو سال تک دوہزار اٹھارہ اور انیس یعنی اگلے دو سال تک مسلسل مندی کے اس میں رہی ہے بیریش ٹرینڈ رہا ہے مندی والا اس وجہ سے یہ سٹاک بھی اپنے آپ کو منٹین نہیں کر پایا اور نیچے کی طرف گرتا رہا اور پھر رائی سے اکثر دوہزار بیس میں کرونا نے جو تباہی مچائی تھی جس وجہ سے مارکیٹ بہت بری طرح کریش ہوئی اس میں بھی یہ سٹاک اچھا خاصا اٹھنے لگا تھا لیکن یہ پھر سے گرتے گرتے اس ریڈ پر آ پانچا اب یہاں سے دیکھا جائے تو اس میں ابھی بھی دو سے تین روپے کی ہے گراوٹ کی چال پندرون پہ تک آ سکتا ہے لیکن یہ ابھی اپنی جو ہے آخری حد گراوٹ والی اس پہ آیا ہوا ہے یعنی اس کے بعد اس میں جو تیزی کا جو سلسلہ چلنا ہے وہ 32 سے 33 روپے ہے اس کا نیکسٹ جو ریزسٹنس لیول ہے تھوڑا انتظار آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی تو مارکیٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آج کی ڈیٹ میں بھی پائنچ سو پوائنٹ گری ہے تو کبھی دو سو تین سو پوائنٹ آپ ہو جاتی ہے تو کبھی پائنچ سو چار سو پوائنٹ گر جاتی ہے کیونکہ میں نے دو ویڈیو آرڈی بنا رکھی تھی ریسٹ ٹائم کے حوالے سے وہ بھی آپ دیکھ لیں اور پچھلے ڈیوڑھ مینے سے مارکیٹ وہیں کی وہیں پرفارم کر رہی ہے سنتالس کے آس پاس سار سو آٹسو پوائنٹ اوپر چلی جاتی ہے تو پھر پانچ سو چھ سو آزار پوائنٹ نیچے گر جاتی ہے ڈیوڑھ مینے سے یہی سلسلہ چل رہا ہے تو ابھی یہ بھی کچھ ٹائم لگا سکتا ہے این پی ایل نشات پاور لیکن اگر آپ اس کو سنبھال کے رکھیں گے تو یہ لمبے عرصہ کے لیے آپ کو اچھا خاصا بینیفٹ دے سکتا ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیلہ ایکان پریس کر دیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ